اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر 11 اور اس چپٹر نمبر 11 میں ہم نے thermodynamics کو ڈسکس کیا ہے thermodynamics میں ہم لوگوں نے first law of thermodynamics کو اپنے پہلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا آج ہم اس کی continuity میں جائیں گے اور heat engine کو بیس بناتے ہوئے second law of thermodynamics کو study کریں گے تو چلیں لائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے first law of thermodynamics سیکھا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب heat کسی سسٹم کو provide کی جاتی ہے تو اس heat نے دو کام کرنے ہوتے ہیں اس heat کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو اس کی internal energy کو increase کرنے میں use ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ اس کے work میں بھی convert ہو جاتا ہے ایک چیز اور بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب heat provide کی جاتی ہے تو ہم اس تمام کی تمام heat کو بھی work کے اندر convert کر سکتے ہیں اگر ہم certain conditions provide کریں اور ایسا محول دیں جس محول کے اندر ان circumstances کے سامنے ساری کی ساری heat جو ہے وہ work میں convert ہو سکتی ہے یہ تو ہمیں بتایا تھا first law of thermodynamics نے لیکن first law of thermodynamics میں وہ conditions اور وہ states جہاں پہ ہم ساری کی ساری heat کو work میں convert کر سکتے ہیں وہ explain نہیں کیے گئے تھے جو second law of thermodynamics ہے اس law کے اندر basically ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایسی conditions یا circumstances مہیا کر سکتے ہیں جس میں ہم heat کو work میں convert کر دیں اور کیسے کیا ایسا possible ہے کہ ہم ساری کی ساری heat کو work میں convert کر دیں یا کتنی heat ایسی ہے جو work میں convert کی جا سکتی ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتاتا ہے second law of thermodynamics یہاں پہ جو ہمارے پاس statement لکھی ہوئی ہے ہم اس statement کی طرف آئیں گے لیکن پہلے ہم اس کو سمجھیں گے کہ کس طرح سے second law of thermodynamics کو کسی بھی engine کے اوپر apply کیا جا سکتا ہے اور اس engine کے result سے پھر ہم واپس آئیں گے اور اس statement کو جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اسے پڑھیں گے بھی اور اسے explain بھی کریں گے دوسرے ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایک اس طرح کا system ہو جس system میں ایک hot body ہمارے پاس موجود ہو جیسے ہم یہاں پہ draw کرتے ہیں یہ students ہمارے پاس ایک hot body ہے یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک high temperature reservoir ہے جسے ہم لوگ h t r کا نام دیتے تھے high temperature reservoir یہ ایک ایسی body ہے students جس میں جس کے پاس excess amount of heat موجود ہے ہم اگر کوئی بھی working substance لیتے ہیں تو working substance یہاں سے heat کو absorb کر سکتے ہیں پھر students اس کے بعد کیا تھا ایک passage ہے ہمارے پاس ایک رستہ ہے جس رستے پہ ہمارا working substance move کر کے آگے کی طرف جا سکتے ہیں کس طرف جاتے ہیں ہمارا working substance زائر سے بات ہے اس نے move کرنا ہے ایک low temperature reservoir کی طرف اس جگہ پہ جہاں پہ heat جو ہے وہ extract کر سکے یعنی اس کا temperature جو ہے ہمارے اس سے کام ہونا چاہیے تو let's suppose students یہاں پہ اس جگہ پہ ہمارے پاس ایک l t r موجود ہے low temperature reservoir اس کا جو temperature ہے وہ کم ہے جیسے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں h t r کی تو let's suppose students ہمارے h t r کا جو temperature ہے ہم اسے t1 کا نام دے دیتے ہیں اور ہمارے c r کا جو temperature ہے ہم اسے t2 کا نام دے دیتے ہیں اور پھر یہ چیز ہمیں یہاں پہ explain کر دینی چاہیے mention کر دینی چاہیے کہ t1 is greater than t2 جو ہمارے پاس t1 ہے وہ t2 سے زیادہ ہے اب students ہوتا کیا ہے let's suppose ہمارے پاس ایک working substance موجود ہے جس کو ہم hot body کے اندر place کرتے ہیں اور hot body سے ہمارا ورکنگ سبسٹانس کیو ون اماؤنٹ آف ہیٹ جو ہے اسے ایبزورب کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کے درمیان ایک فیزیکل کونیکشن دے دیا ہے ہارٹ باڈی اور کول باڈی کے درمیان تو ہمارا یہ ورکنگ سبسٹانس جو ہے کیو ون ہیٹ کو ایبزورب کرے گا اور پھر ہمارے لو ٹمپریچر ریزروائر کی طرف موف کرنا شروع کرتے گا اور اس موومنٹ کے دوران ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیٹ اس نے ایبزورب کی تھی اس ہیٹ کا کچھ حصہ یہاں پہ ہمارے پاس ورک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جو ریمیننگ ہیٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹس وہ جو ہے وہ لٹی آر کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر لٹی آر میں پہنچنے کے بعد ہمارا جو ورکنگ سبسٹانس ہے وہ کیو ٹو اماؤنٹ آف ہیٹ جو ہے اسے ریلیس کر دیتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ورک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ورک ان دونوں ہیٹس کے ڈیفرنس کے برابر ہوتا ہے یعنی ہم اگر یہاں پہ کہیں کہ ورک کتنا ہے تو سٹوڈنٹس یہ کیو ون مائنس کیو ٹو اس کے برابر ہوتا ہے ان دونوں ہیٹس کے ڈیفرنس کے برابر ہمیں یہاں پہ ورک مل رہا ہوتا ہے اور پھر سٹوڈنٹس ہمارا جو ورکنگ سبسٹانس ہے جب وہ ایچ ٹی آر سے ال ٹی آر میں پہنچتا ہے تو وہ واپس اپنی انیشل سٹیٹ میں آ جاتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جسے سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ اگر انیشلی ہمارے ورکنگ سبسٹانس کے پاس کچھ انٹرنل انرجی موجود تھی تو جب وہ یہاں سے یہاں پہنچے گا تو وہ دوبارہ سے اسی انٹرنل انرجی پہ واپس آ چکا ہوگا جو انٹرنل انرجی اس کے پاس پہلے سے موجود تھی یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے اسی چیز کو سمجھنے کے لئے ہم لوگ اس بلوک ڈائیگرام سے آگے چلتے ہیں اور ایک سکیمیٹک سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس پوز ٹرنٹس ہمارے پاس ایک کانٹینر تھا کچھ اس طرح سے اس ٹرنٹس اس کانٹینر کے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس موجود تھا ایک سورس آف ہیٹ جسے ہم لوگ ایچ ٹی آر کا نام دے رہے ہیں یعنی یہاں سے ہیٹ جو ہے وہ ہمارے کانٹینر تک جا سکتی ہے اب لیٹس پوز ٹرنٹس اسی کانٹینر کے آگے ہمارے پاس ایک پیسج موجود تھا وہ پیسج میں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈرو کر کے دکھاتا ہوں کچھ اس طرح سے اس ٹرنٹس ہمارے پاس ایک پیسج تھا جو آگے کی طرف موف کر سکتا ہے سٹوڈنٹس کچھ اس طرح سے وہ پیسج ہے اور اس پیسج کے دوسرے انڈ کے اوپر یہاں پہ سٹوڈنٹس لیٹس پوز ہمارے پاس ایک اور باڈی موجود ہے اور وہ باڈی سٹوڈنٹس کچھ اس طرح سے جیسے ہم لوگوں نے یہ ڈرو کر اب سٹوڈنٹس یہ جو باڈی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ اس کی جو سائیڈز ہیں اور جو اس کا باٹم ہے یہ سارے کا سارا کونیکٹڈ ہے ایک ایسی باڈی کے ساتھ جسے ہم لوگ نام دے سکتے ہیں LTR یعنی یہ ایک لو ٹمپریچر ریزروائر ہے اس کا ٹمپریچر ہمارے اس جو HDR ہے اس کی نسبت کافی کام ہوگا اور پھر سٹوڈنٹس یہاں سے ایک پیسج اور بھی آویلیبل ہے اور وہ پیسج کونیکٹ کرتا ہے اس کو ہمارے اس جگہ کے ساتھ اور پھر سٹوڈنٹس اگر ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں تو لیٹس پوز یہ جو ہمیں نیچے ریجن نظر آ رہا ہے اس ریجن میں ہمارے پاس ایک ورکنگ سبسٹانس موجود ہے لیٹس پوز جیسے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ وارٹر اس وقت موجود ہے اور اس وارٹر کے پاس کچھ نہ کچھ انٹرنل اینرڈی اس وقت موجود ہے اس انٹرنل اینرڈی کو سٹوڈنٹس ہم لوگ نام دے دیتے ہیں یو کا اور سٹوڈنٹس اگر ہم ان دونوں کو آپس میں کونیکٹ کرتے ہیں تو جتنا وارٹر کا لیول یہاں پہ ہے ہمارے پاس اتنا ہی وارٹر کا لیول تقریباً اس جگہ پہ بھی موجود ہوگا اس کا مطلب ہے ان دونوں جگہ پہ اس وقت ہمارے پاس ایچ ٹی آر اور ایل ٹی آر یہ دونوں اپنی ورکنگ نہیں کر رہے مطلب اگر آپ ایچ ٹی آر کی بات کریں یہ ریفریجریشن کا کام کرتا ہے ٹمپریچر کام کرنے کا کام کرتا ہے تو ہم نے اسے آف کیا ہوئے یہاں پہ ایچ ٹی آر کی بات کریں تو یہ ہیٹ سپلائے کرنے کا کام کرتا ہے تو ہم نے اسے بھی آف کیا ہوئے اب یہ دونوں وارڈیز اس وقت ایکٹیو نہیں ہیں ایچ ٹی آر اور ایل ٹی آر دونوں ان ایکٹیو ہیں تو سرنٹس جو تمپریچر ہمارا وارٹر کا یہاں پہ ہوگا وہی یہاں پہ ہوگا اس کا مطلب ہے جو انٹرنل انرڈی وارٹر کے پاس یہاں پہ موجود ہے وہی انٹرنل انرڈی یہاں پہ موجود ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انٹرنل انرڈی ہی بسیکلی ریپریزنٹ کرتی ہے تمپریچر کو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمپریچر جو ہے وہ انٹرنل انرڈی کو ریپریزنٹ کار رہا ہوتا ہے تو لیٹس کو سرنٹس یہاں پہ اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ ہمارے پاس جو وارٹر ہے اس کا تمپریچر اس وقت ٹی ہے اور اس کی جو انٹرنل انرڈی ہے اسے ہم یو کا نام دے دیتے ہیں یہاں پہ بھی اس کی انٹرنل انرڈی یو کے پاس یو ہے اتنی اویلیبل ہے اب سرنٹس ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک پیسج نظر آ رہا ہے اس پیسج کے اندر اس جگہ پہ ہم ایک ٹربائن کو پلیس کر دیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ٹربائن بنا کے دکھا لیٹس پوز سرنٹس اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹربائن موجود ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی چیز سٹرائک کرے تو یہ روٹیٹ کرنے کی ابلیٹی رکھتی ہے یہ کچھ اس طرح سے گھوم سکتی ہے یہ روٹیٹ کر سکتی ہے اب سرنٹس کیا کرتے ہیں ہم ایچ ٹی آر اور ال ٹی آر کو ایکٹیو کرتے ہیں کس طرح سے کس سرنٹس یہ ہمارے پاس جو باڈی ہے یہاں سے کچھ ہیٹ نکلتی ہے اور ہمارے ورکنگ سبسٹانس یعنی وارٹر میں وہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ وارٹر میں پہنچے گی تو وہ وارٹر اس ہیٹ کو ابزورب کرے گا لیٹس پوز جو ہیٹ یہاں سے پہنچ رہی ہے وہ ہیٹ کیو ون کے برابر ہے جب وارٹر اس ہیٹ کو ابزورب کرے گا تو اس کا ٹمپریچر اس کی انٹرنل انرجی انکریز کرنا شروع کر دے گی ہمارے پاس جو ایچ ٹی آر یہاں پہ تھا اس کا اپنا ٹمپریچر جو تھا وہ ٹی ون تھا اب سنٹس وارٹری سیٹ کو ابزورب کرے گا اور کنورٹ ہوتا چلا جائے گا سٹیم کے اندر اور جب وہ بہت ساری سٹیم بنے گی تو وہ سٹیم یہاں سے ہر جگہ سے موو کرتے ہوئے اوپر کی طرف جانا شروع کرے گی کیونکہ وہاں پہ ٹمپریچر ریلیٹیولی کام ہے اور یہ آگے کی طرف جائے گی اور ہم لوگوں نے اسے ڈائریکٹ کیا ہوئے اس ڈائریکشن میں تو سٹیمٹس جب وہ اس تربائن سے ٹکرائے گی تو وہ اس تربائن کو روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی اور اس تربائن کی جو روٹیشن ہے وہ بیسیکلی ورک ہے اور وہ ورک کیوں ہو رہے کیونکہ ہمارا یہ ورکنگ سبسٹانس جو ہے وہ ادھر سے انرجی لے کے ادھر لے کے آ رہے اب سٹنٹس بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیٹ انرجی ہے اس کو جب ان مولیکیولز نے ابزورب کیا ہے تو اپنی انٹرنل انرجی بڑھائیے اور انٹرنل انرجی بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کائنیٹک انرجی بھی انکریز ہو گئی ہے تو یہ کائنیٹک انرجی لے کے یہاں پہ جا رہے ہیں اور جب اس سے ٹکرائیں گے اور اس سے ریٹیٹ کریں گے تو جو پارٹیکلز ہیں ان کی اپنی کائنیٹک انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو کائنیٹک انرجی کم ہو رہی ہے سٹنٹس وہ بیسیکلی اس ورک کے اندر کنورٹ ہوتی جا رہی ہے تو سٹنٹس جب مولیکیولز یہاں سے آگے جائیں گے سٹیم والے تو جتنی انرجی کائنیٹک انرجی وہ لے کے پیچھے سے آئے تھے اس سے ان کی انرجی کم ہو چکی ہوگی کیونکہ اس کی انرجی کا کچھ حصہ یہاں پہ ورک میں کنورٹ ہو گیا ہوگا اور پھر وہ جب یہاں پہ پہنچیں گے تو ہمارے ایچ ٹی آ ال ٹی آر یا کولڈ باڈی کے پاس آئیں گے اب کولڈ باڈی کا ٹمپریچر تو پہلے سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس موجود ہیٹ کو اپنے اندر ایبزورب کرنا شروع کرے گی یعنی ہمارا جو ورکنگ سبسٹانس ہے اس میں سے سٹوڈنٹس ہیٹ نکلے گی اور ہمارے ال ٹی آر کے اندر یہ نیچے یہ سائٹس پہ وہ اسے ایبزورب کرنا شروع کر دے گا لیٹس پوز جو سٹوڈنٹس ہیٹ ایبزورب یہاں پہ کی گئی ہے وہ ہیٹ کیو ہیٹ ایبزورب کرنے کے بعد ہمارا جو ورکنگ سبسٹانس ہے اس کا تمپریچر پھر سے وہی ہو جائے گا جس تمپریچر پہ ہم لوگوں نے اسے سٹارٹ کیا تھا یعنی انیشلی ایچ ٹی آر سے ہیٹ لینے سے پہلے جو ہمارے ورکنگ سبسٹانس یعنی وارٹر کا تمپریچر تھا وہ ٹی تھا اور پھر جب یہاں پہ اس نے ہیٹ واپس کر دی نکال دی تو اس وقت پھر سے اس کا جو تمپریچر ہے وہ واپس چلا جائے گا ٹی کے اوپر یعنی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائیکل پورا ہوا ایک ایسا سائیکل پورا ہوا جس میں ہمارے پاس جو ورکنگ سبسٹانس تھا اس نے ہیٹ ایبزورب کی اور پھر اس نے ورک کرنے کے لیے موومنٹ کی اور پھر جب واپس پہنچا تو اس جگہ پہ آ گیا جس جگہ پہ اس کا تمپریچر پہلے جیسا واپس ہو گیا یعنی ہم لوگ اس کیس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو چینج انٹرنل اینرڈی ہے یعنی ڈیلٹا یو ہے وہ زیرو کے برابر آیا یعنی انٹرنل اینرڈی میں ایٹ اینڈ آف سائیکل کوئی چینج نہیں آیا اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنل اینرڈی ایک سٹیٹ فنکشن ہے اور سٹیٹ فنکشن میں چینج ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم نے چینج دیکھنا ہوتا ہے تو اس کیس میں جو چینج انٹرنل اینرڈی ہے وہ زیرو ہے انٹرنل اینرڈی کوئی بھی چینج نہیں ہوئی ہمارا ورکنگ سبسٹانس جس سٹیٹ سے چلا تھا اسی سٹیٹ پہ واپس آ چکا ہے بلکل اس طرح سے کہ یہاں پہ ہمارا جو ورکنگ سبسٹانس تھا اس نے کیو ون ہیٹ ابزورب کی اور رستے میں کچھ ورک کیا اور ورک کرنے کے بعد کیو ٹو ہیٹ جو تھی ریجیکٹ کر دی لیکن کیو ون ابزورب کرنے سے پہلے اس کے پاس جو انٹرنل انرجی تھی اور کیو ٹو ریجیکٹ کرنے کے بعد اس کے پاس جو انٹرنل انرجی تھی وہ دونوں آپس میں ایکول تھی یعنی اس کا تمپریچر ہم پھر سے واپس لے آئے تھے جب وہ واپس آگیا تو اس نے اپنی انیشل سٹیٹ جو تھی وہ گین کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج انٹرنل انرجی زیرو اور چینج انٹرنل انرجی اوورال زیرو آگیا اور پھر یہ ورکنگ سبسٹانس یہاں سے اس پیسج کے ثرو واپس اس ایچ ٹی آر پہ جا سکتا ہے اور یہاں سے پھر ہیٹ ابزورب کر کے اس سائیکل کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتا ہے یعنی یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس سائیکل میں چینج انٹرنل انرجی زیرو آگئی ہے تو اس میں اگر ایک کوئسن اٹھے کہ کتنی ہیٹ جو ابزورب ہوئی تھی یعنی اس پورے پروسس کے اندر جو نیٹ ابزورب ہیٹ وہ کیا ہے تو سٹرنٹس کیو ون ہیٹ یہاں سے اپزورب ہوئی اور کیو ٹو ہیٹ یہاں سے باہر نکل گئی جو نیٹ ہیٹ ہے اگر وہ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو سٹرنٹس نیٹ ہیٹ ہیٹ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں اور نیٹ ہیٹ ظاہر سی بات ان دونوں ہیٹ کے ڈیفرنس کے برابر ہوگی یعنی کیو ون مائنس کیو ٹو یہ سٹرنٹس ہمارے پاس نیٹ ہیٹ ہوگی اور ہم اسے نام دے سکتے ہیں کیو کا تو اب چلتے ہیں اسی انیشل سٹیٹمنٹ کی طرف جو فرس law of thermodynamics کی سٹیٹمنٹ تھی ہم لوگوں نے کیا سیکھا تھا سٹیٹمنٹ ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ جو ہیٹ ہوتی ہے جو ہیٹ ہوتی ہے اس نے جب بھی سسٹم میں سے جانا ہے تو دو کام کرنے اس ہیٹ کا کچھ حصہ تو اس کی انٹرنل انرجی کو چینج کرنے میں یوز ہو جاتا ہے اور جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ورک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کیس میں اگر ہم نیٹ ہیٹ کی بات کریں تو ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کر لی تو اس کیس میں جو نیٹ ہیٹ ہے یعنی کیو کی ویلیو ہے وہ کیو ون مائنس کیو ٹو کے برابر آئے گی اور ڈیلٹا یو سٹوئنٹس اس کیس میں زیرو ہو جائے گا کیونکہ ورکنگ سب سٹانس کی سیم ہے تو ڈیلٹا یو کی جگہ ہم لوگ یہاں پہ زیرو لگا دیں گے اور پھر یہ ورک آ جائے گا تو سٹوئنٹس یہاں سے ہم لوگ اس ورک کو کچھ ایسے بھی لگ سکتے ہیں کہ ورک اس ایکول ٹو کیو ون مائنس کیو ٹو یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس ورک کی ویلی بہا گئے یعنی ہمارے پاس جو ورک ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ڈیفرنس ان ہیٹ کے برابر ہوتا ہے ہماری ہوت باڈی سے جتنی ہیٹ ابزورب کی گئی اور ہماری کولڈ باڈی کے اندر جتنی ہیٹ ریجیکٹ کی گئی ان دونوں کے ڈیفرنس کے برابر ہمارے اس ورک سبسٹانس نے ورک کیا ہوتا ہے جو ہمیں انوائرمنٹ پہ نظر آتا ہے اب سٹوئنٹس اس کی بیس پہ ہم تھرمو ڈائنمکس کے سیکنڈ لوگ کی یہ لارڈ کیلون کی سٹیٹمنٹ ہے جو انجن سے ریلیٹڈ ہے اب ہم سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کی بیس پہ اس ایکس پہ کرتے ہیں دوسرونٹس کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ایسا کوئی بھی پروسس ڈیوائز کرنا ایم پوسیبل ہے which may convert heat extracted from a single ریزروائر جس کو ایک single ریزروائر سے extract کیا entirely into work ساری کی ساری heat جو extract کی گئی اس کو work میں convert کر دیا جائے without leaving any change in the working substance یعنی سٹیوینٹس لارڈ کیلون کیا کہہ رہا ہے کہ کسی بھی hot reservoir سے absorb کی گئی ساری کی ساری heat کو work میں convert نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس heat کے کچھ fraction کو work میں convert کیا جا سکتا ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں نظر آرہ ہے اگر سٹوینٹس اس کو physically دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک diagram بنی نظر آر جس میں htr سے q1 heat absorb کی اور ltr میں q2 heat جو تھی وہ نکال دی افس ہمارے پاس بک کے اندر ایک tidbit لکھ ہوئی ہے اگر اس کو دیکھیں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دکھایا کیا گیا ہے ہوت باڈی سے ساری کی ساری heat absorb ہو رہی ہے اور وہ ساری کی ساری work میں convert ہو رہی ہے اور cold body کی طرف کچھ بھی نہیں جا رہا یعنی ساری کی ساری heat جو ہے work میں convert ہو رہی ہے اور یہ possible نہیں ہے ایسا process device ہی نہیں کیا جا سکتا جس میں ساری کی ساری heat کو work کے اندر convert کر دیا جائے without rejecting any heat into the cold body this is the second law of thermodynamics it is impossible to device a process which may convert heat extracted from a single reservoir entirely into work without leaving any change in the working substance تو سرنٹس جب بھی ہمیں work لینا ہے تو اس work میں ہمیں heat کے کچھ amount کو convert کرنا یعنی اگر ہم اس کو مزید simplify کریں تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہمارے پاس جب بھی work لینا ہے تو اس کے لیے ایک hot body اور cold body ہونا ضروری ہے کیونکہ working substance نے hot body سے heat absorb کرنی ہے اور cold body کی طرف جانا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ work میں convert کر دینا ہماری book میں ایک example code کی گئی ہے اگر ہم اس example کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے environment کے اندر یا ہمارے oceans کے اندر دیکھیں تو بہت زیادہ amount of heat موجود ہے لیکن ہمارے environment کی ساری heat جو cold body میں reject کرنے کے لیے cold body کی طرف لے کے جانے کے لیے کوئی possibility نہیں ہے کیونکہ environment کے ساتھ related کوئی cold body موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک reservoir موجود ہو جس میں بہت زیادہ mount کی heat موجود ہو تو اس reservoir سے work نہیں لیا جا سکتا unless کہ cold body بھی موجود ہو جس کی direction میں ہماری heat travel کرنا شروع کرے اگر heat travel ہی نہیں کرے گی cold body کی طرف تو پھر اسے work کیسے لیا جا سکتا ہے کہ work لینے کے لیے hot body کا ہونا cold body کا ہونا اور working substance کی movement یہ ضروری ہے اب جو petrol engine ہے students ہمیں پتا ہے اس کے اندر petrol کو جلاتے ہیں اور اسے جو heat بنتی ہے اس heat سے ہم work لیتے ہیں لیکن جو بڑی interesting چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو petrol کو جلانے سے heat ہمارے پاس generate ہوتی ہے اس heat کا صرف 25% حصہ ہی work میں convert ہو کیس میں ہمارے پاس جو cold body ہے وہ ہمارا environment ہے تو ہمارا petrol engine جو ہے environment کے اندر heat کو پھینکتا ہے یعنی 75% heat is rejected into the environment اور اسی طرح سے اگر ہم diesel engine کی بات کریں تو پھر diesel engine کی efficiency ہے students وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 35% to 40% تو students جو diesel engine ہے ہمارے پاس اس کی efficiency petrol سے زیادہ ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ amount کی جو heat ہے وہ environment کے اندر reject ہو جاتی ہے تو پھر students اگر ہم ان ساری چیزوں کو sum thermodynamics کی بات کریں تو یہ ایک ایسا law ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا engine device نہیں کیا جا سکتا جو تمام کی تمام heat کو work میں convert کرے کیونکہ ایسے case میں ہمارے پاس single reservoir سے ساری کی energy work میں convert کی جا سکتی ہے جو کہ possible نہیں ہے کیونکہ heat کو work میں convert کرنے کے لئے cold body کی direction میں travel کروانا ضروری ہوتا ہے تو یہ تھا سوئنٹس ہمارا آج کا lecture جس میں ہم لوگ نے second law of thermodynamics کو discuss کیا امید ہے آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی next lecture میں ملیں گے next article کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ